مرکزی رویت حلال کمیٹی مفتی منیبو رحمان کی سربراہی میں کراچی میں بیٹھک لگائی گی محق پہ موسمیات نے چاند نظر آنے کا امکان ظاہر کر دیا وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری پہلے ہی پانچ جون کو عید منانے کا اعلان کر چکے ہیں تبدیلی نہ سکی ایک ہی دن عید منانے کا خواب ادھورہ ہی رہ گیا ملک میں دو چان اور دو عیدوں کا تنازہ برقرار خیبر پختنخواہ میں سرکاری سطح پر عید منائی جا رہی ہے چالیس مساجد میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات گورنر شاہ فرمان اور وزیر علی محمد خان نے نماز عید ادا کی عوام کو عید الفطر کی مبارک بعد پیشاور کے کچھ شہریوں نے آج بھی روزہ رکھا ہمارا کنٹرول تو مفتی منیب صاحب پر بھی نہیں ہے مفتی منیب صاحب جو ہے وہ ایک ایتھنٹیک سورس بنے ہوئے ہیں وہ نہ سائنس کو مانتے ہیں نہ موسمیات کو مانتے ہیں اگر آپ نے مفتی منیب صاحب کو برقرار رکھنا ہے تو وہ کبھی صوبوں کو اکھٹے نہیں ہونے دے گا یہاں پہ ہم ایک عید کیے اس دفعہ کوشش کریں گے نیکس ٹائم پاکستان کو بھی سمجھا دے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کر لے ملک میں عید کا جھگڑا وزیر اطلاع کے پی شوکت یوسف زائی کی مفتی منیب الرحمان پر تنقید کہا مفتی صاحب نہ سائنس کو مانتے ہیں نہ ہی موسمیات کو وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے مفتی منیب پاکستان کو کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے مفتی پوپل زائی کو چیرمن رویت حلال کمیٹی مقرر کرنے کا مشورہ بھی دے دیا مفتی منیب الرحمان کا قرارہ جواب کہا کے پی حکومت مفتی پوپل زائی کے کنٹرول میں دے دیں ایمنیسٹری سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے لیے کوئی ریایت نہیں ہوگی تیس زون کے بعد ٹیکس چوروں کے خلاف ریکڈاؤن ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان کہا ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے لیے تمام ادارے حکومت کے ساتھ ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر نے مالدار افراد کا ڈیٹا مانگ لیا پانچ لاکھ روپے کے بینک اکاؤنٹس ہولڈرز کی تفصیلات طلب دو کینالیا اس سے زائد رغبے کے گھر والوں کا بھی بتایا جائے چوبیس سو سی سی یا زائد کی گاڑیاں رکھنے والوں کی تفصیلات طلب بیرون ملک زیادہ سفر کرنے والے افراد کی جانچ پڑتال بھی ہوگی ملک کی تباہی کے واحد ذمہ دار امران خان ہے پاکستان کو بہران سے نکالنے کے لیے مائنس امران ناغذیر ہو گیا مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ کا سمہ کو انٹرویو کہا عید کے بعد اعتجاج حکومت گرانے کے لیے ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو بڑی زیادتی قرار دے ڈالا آل پاکستان لوٹ مارے سوسی شنید کے بعد اکھٹی ہو رہی ہے یہ اعتصاب سے خوف زدہ ہے ترجمان پنجاب حکومت فیاض علیہ السن چوہان کا جوابی وار کہا یہ ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں مریم نواز بلاول بٹور مولانا فضل الرحمان کو پچاس سینٹی گریڈ میں دھرنا دینے کا چیلنج دے دیا شدید گرمی میں کراچی والے پانی کی بون بون کو ترز گئے کورنگی ہو یا گلشن اقبال نورت نازم آباد ہو یا پھر نازم آباد پانی غائب ہو گیا گارڈن میں خواتین کا احتجاج وارٹر بورڈ کے دفتر کا تالہ توڑنے کی کوشش اور عید کے تینوں دن سورج خہر ڈھائے کا میک میں موسمیات نے خبردار کر دیا جنوبی پنجاب کے پی کے میدانی علاقے مشرقی بلوچستان اور صوبہ حسن میں شدید گرمی کا امکان آج بھی سورج کا پارہائے کراچی اور لاہور میں سخت گرمی اور حبس کراچ شہری گرمی سے بے حال